ڈیو ویلکم بیک ٹو دنیو ولوگ کیا حال چالے میں امید کرتا ہوں سب خریت سے مزے میں فٹ فارٹ ہوں گے تو آج ایک نیا دن ہے نیا ٹوپک ہے نیا ولوگ ہے اب میں امید کرتا ہوں میرے جتنے پشیر ولوگ ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے تو جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کے سپورٹ کی بہت سکت ضرورت آج ایک نیا ٹوپک ہے وہ ٹوپک یہ ہے کہ آرٹیکل نائنٹی ون پوائنٹ فور کیا ہے بیسکلی یہ جو آرٹیکل ہے یہ سٹوڈنٹ بیس آرٹیکل سٹوڈنٹ بیس ٹی آر سی آپ پرتگال میں آتے ہیں آپ سٹوڈنٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں سٹڈی میں اور آپ کا جو ہے نا وہ آرٹیکل آپ اس آرٹیکل میں داخل ہو جاتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف تو آج کی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے آہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے پرتگال میں موجود ہیں یا آہ جو لوگ پرتگال میں آنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی شہین کنٹری کے اندر اس پاک موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پرتگال کی ٹی آر سی جو ہے نا وہ جلد از جلد مل جائے آہ دیکھیں جی میں خود اس کنٹری میں موجود ہوں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی جلد از جلد اس کنٹری کی ٹی آر سی مل جائے ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کا یہ خواب ہوتا ہے اور دیکھیں جی فائننشل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت ساری چیزیں نہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں ایسے لوگ جو اس کنٹری میں آئے ہوئے ہیں یا شنین کنٹری میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جل 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 تی آر سی مل جائے تو میں انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پرتگال آئیں اور آپ اگر ویل ایڈوکیٹڈ ہیں آپ یہاں آئیں اور آپ آرٹیکل نائنٹی ون پائنٹ فور جی آرٹیکل نائنٹی ون پائنٹ فور میں آپ جو ہے نا یہ سٹوڈنٹ بیس جو ہے نا وہ سٹڈی بیس جو ہے نا یہ ٹی آر سی ہوتی ہے جو آپ کو ویدن تھری منس جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ آئیں ایڈمیشن لیں یونیورسٹی میں اور آپ کو within 3 months آپ کو جو ہے نا وہ یہاں کی جو temporary resident card ہے جیسے TRC کہا جاتا ہے وہ مل جائے گا دیکھیں جی ہر انسان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ جتنا جلدی اسے یہاں کی TRC مل جائے اور وہ جو ہے نا سب سے مین چیز جو ہوتی ہے انسان کی TRC ملنا میرے نزدیک یہ ہے کہ سمجھیں کہ ایک آزادی ہے آزادی کا جو ہے نا آپ کا آزادی کا پروانہ آپ کو مل جاتا ہے آپ اپنے ملک میں کسی آپ کا جب دل کرے آپ travel کرنا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ changing country میں جیسے کہ میں نے اپنی پیشلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ TRC کے جو ہے نا بے شمار فائدے ہیں تو جس جس کو TRC ملتی ہے بے شمار benefits ہیں تو آپ یورپ country changing country میں جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ کو صرف ticket لینا اور آپ کو travel کرنا ہے تو یہ جو TRC ہے یہ within 3 months مل جاتی ہے جی ہاں آپ کو یونیورسٹی میں admission لینا پڑتا ہے آپ کو جو ہے نا وہ فیس کی آپ کو جو فیس کے جو documents ہیں وہ ہوتے ہیں جس جس بیس پہ آپ نے study کی ہے وہ documents آپ کو پھر سیف میں appointment دینی پڑتی ہے اور سیف میں آپ نے جا کے finger دینے ہیں اور آپ کو within 3 months آپ کا card مل جاتا ہے تو دیکھیں جی کتنی آسانی ہے کوئی rocket science نہیں ہے اس میں ایک اور چیز میں add کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی short course میں بھی آپ کو TRC مل جائے گی لیکن short course کی جو TRC ہے نا جب آپ کا short course ختم ہو جائے گا اور آپ کی TRC ختم ہونے والی ہوگی تو یہ job contract میں convert نہیں ہوتی اس بات کا آپ بالکل خیال رکھیں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ دو سے تین سالہ course میں admission لیں اور اس کے بعد جب آپ کی دو سے تین سال کی وہ residency card جو آپ کو temporary ملا ہوا ہے 91.4 میں جب آپ نے student admission لیا تھا تو جب آپ کا وہ ختم ہوتا ہے تو آپ جب job contract والے article میں آتے ہیں تو اس میں easily convert ہو جاتا ہے یہ میں نے کی تھی اور میں نے کچھ news وغیرہ بھی پڑی تھی تو یہ چیز بڑی important ہے اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور لہٰذا جو ہے نا آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کہیں بھی موجود ہیں آپ یہاں آئیں دیکھیں یہ میرا اپنا دل کرتا ہے مجھے بھی within 3 months جو ہے نا residency card مل جائے لیکن financial چیزیں انسان کو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سی خواہشوں پہ جو ہے نا وہ روک دیتی ہیں تو جو لوگ financial strong ہیں جو یہاں پڑھنا چاہتے ہیں جو یہاں پر resident card جلتی لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین option ہے آپ جو ہے نا article 91.4 میں جو ہے نا اپنی وہ admission لیں اور آپ یہاں study کریں دیکھیں جب آپ یہاں study کرتے ہیں آپ study complete کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے نا یہاں پر آپ کے لیے بہت سارے job options بھی کھل جاتے ہیں جوب یہاں پر کافی دنیا کر رہی ہے جوب کی different field ہوتی ہے دیکھیں factory field الگ ہوتی ہے professional field ایک الگ field ہوتی ہے تو professional field میں اور آپ کی جو ہے نا factory field میں بہت difference ہے تو آپ یہاں آئیں آپ یہاں پڑھیں proper طریقے سے آپ یہاں degree complete کریں اس کے بعد آپ کے لیے یہاں پر بہت option ہے بہت بہت important بات ہے کہ پرتگال کے اندر نا study آسان نہیں ہے اور یہ study بہت expensive ہے تو لہٰذا short course میں admission نہ لیں میں آپ کے یہ مشروع دوں گا کہ آپ دو سے تین سالہ course میں admission لیں یونیورسٹی میں تاکہ آپ کی جو جب آپ کا یہ study complete ہو اس کے بعد جب آپ اس کو article job contract میں convert کریں تو آپ کے لیے مشکلات نہ ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز مرکو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا ڈھیر سارا خیال لکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ